بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردستی رسپی لے کے آئی ہوں بچوں کے لئے بہت دلشیس مزے کی بچے جس کو دیکھ کے کھانے ہی کھاتے ہی چلے جائیں گے اور اس میں کیونکہ ویجیٹیبل یوز کر رہی ہوں تو اکثر ماہوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ بچے ویجیٹیبل نہیں کھاتے لیکن اس پاسے میں اگر آپ ویجیٹیبل ڈال کے دیں گے اپنے بچوں کو تو وہ بڑے مزے سے یم یم کر کے کھا جائیں گے چلے جی شروع کرتے ہیں پاسٹے کے لئے مجھے چیزیں چاہیے میں کرلی پاسٹا یوز کر رہی ہوں پاسٹا میں اورڈی بوائل کر چکی ہوں آپ اپنی مرضی سے جو بھی پاسٹا یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مکس ویجیٹیبل ہے یہ آپشنل ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماہوں کی کمپلین ہوتی ہے بچے ویجیٹیبل نہیں کھاتے لیکن اگر آپ اس پاسٹے میں بچوں کو ویجیٹیبل ڈال کے دیں گے تو بچے بڑے مزے سے اور شوک سے کھائیں گے چکن یوز کر رہی ہوں یہاں پہ بیتھر آپ کو بتا دوں گے کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں گارلک پاوڈر یوز کروں گے ہارڈ چلی ساس یوز کروں گے آپ اپنے جو بھی ساس آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈا دیئے گا ضروری نہیں کہ جو برینڈ میں یوز کر رہی ہوں آپ وہ ہی لیں بلیک پیپر ہے اٹالین سیزنگ اٹالین سیزنگ نہ بھی ہو تو آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو اٹالین سیزنگ نہیں ہے تو آپ یہ پاسندہ نہیں بنا سکتے یہ صرف ایک فلیور کے لیے یوز ہوتا ہے اور سال یوز کروں گے سالٹ تو چلتے ہیں اس کو بناتے ہیں بٹر اور آئل تو جائے گئے چلیں شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایک پین لیا ہے اس میں اپنے بٹر ڈالا بٹر کو ہمیشہ تھوڑا سا اگر آئل کے ساڑ دالیں تو یہ ایک ٹپ ہے تو وہ برن نہیں ہوتا اگر آپ درکلی بٹر ڈال دیتے ہیں تو اس میں کیونکہ ایک لسی ہوتی ہے بٹر میں تو جس کی وجہ سے وہ آئل برن ہونے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ دونوں چیزیں مکس کر کے ڈالیں تو یہ برن نہیں ہوتا تو یہ آپ نے ڈالا اس میں جیسے ہی آئل تھوڑا اب بٹر گھرم ہو گیا تو اس میں ہم چکن شامل کر لیں گے چکن کو کیونکہ پاسٹا میرے پاس کر لی ہے تو میں نے اس کو ڈال میں کٹ کیا آپ اپنی مرگی کے حساب جو پاسٹا ہی اسی شیئے پہ کارڈ لیجئے گا ضروری نہیں کہ آپ ایک ٹپ ہی رکھے تو اس کو تھوڑا پکا لیتے ہیں تو آفٹر ٹو مینٹ میں اس کو مووو کرتے ہیں میں نے اس کو مووو بلیٹ نہیں کیا یہاں پر میں آفٹر ٹو مینٹ میں اس کو مووو کر رہی ہی جیسے ہی اس کو مووو کرتے ہیں ساپ ہی ہم اس لے گاجی تیبل سامل کر لیتے ہیں میرے پاس گوٹن گاجی تیبل اگر آپ چاہیں تو آپ پیشی یوز کر سکتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم سامل کر لیتے ہیں گارلک پاوڈر 1 پیسپول گارلک پاوڈر میں نے سامل کیا اور اس کو مکس کرتے ہیں یہاں پر گاجی تیبل ڈالنے کے بعد 2 مینٹس میں نے اس کو پکایا اس کو میں کور کرتے ہوں کیونکہ یہ اپنے ہی چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گا اور اس ہی پانی میں چکن ٹینڈر ہو جائے گا جب تک کے لیے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اچھے سے گل جائے تو آئیے چکر لیتے ہیں آفر 5 مینٹ کے بعد اس کو چکر کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں چکن نے کتنا سا پانی چھوڑ دیا یہ ایک طرح سے یقنی ہی ہے چکن کی تو اس میں اب سپائیس ایڈ کر لیتے ہیں سپائیس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جتنی قوانٹیٹی آپ بنا رہے ہیں آپ اسی حساب سے سالٹ پہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر لیں گے ہارٹ ساس ہارٹ ساس آپ اپنے ٹیس کے حساب سے یوز کیجئے گا یہ کافی ہارٹ ہے تو میں وہ زیادہ یوز نہیں کر رہی میں نے 1.5 سپون یوز کیا ہے بلیک پیپر یوز کروں گی سب سپائیس آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کیجئے گا کچھ بچے سپائیسی کھاتے ہیں کچھ بچے سپائیسی نہیں کھاتے جیسے کہ میرا بڑا بیٹا جنسا وہ سپائیسی کی جب سان کرتا ہے چھوٹے والا اتنی سپائیسی سان نہیں کرتا تو میں اسی طرح سے ڈالتی ہوں مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں کہ سب سپائیس اس میں چکن میں ان کا فلیور چلا جائے ویڈیٹیبل میں بھی ان کا فلیور چلا جائے اس کو ہم پکانے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں اگر آپ کا چکن گلے میں ٹائم لیتا ہے تو کور کر پکائیے گا لوگ فلیم پر کہ اپنے ہی پانی میں تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں چاہیے اس میں اپنے ہی پانی میں ٹکن گل بھی جائے اور اس کا اچھا سا فلیور بھی ویڈی ٹیبل میں شامیل ہو جائے اور اگر آپ کے ٹکن پانی نہیں چھوڑتا تو اس میں ہلکا سا پانی کا چینٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں پانی چینٹا نہیں لگاؤں گی سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ چک کر سکتے ہیں آپ کو سپائیس زیادہ کرنے تو آپ کر سکتے ہیں میرے سپائیس بلکل ٹھیک ہے مجھے چاہیے تھا اس سٹیج میں میں شامیل کر لیتی ہوں پاسٹا اور یہاں پہ یہ دیکھی میں پاسٹا رڈی کر چکی ہوں اور دیکھیں میرا پاسٹا کتنا اکیلا اکیلا سا فیل ہو رہا اور اس کا ایک ریزن ہے جیسے جیسے میں کوکنگ کرتی ہوں میں پہلے اس کو ٹھنڈے پالی میں بھوکے رکھ لیتی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ صحیح سے پاسٹا جھوڑ جاتا تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی جیسے 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 میری جو گریوی جو میں سا سا جیسے جیسے بن جاتی جیسے جیسے گریوی سٹارٹ میں بنا لیتی تو پاسٹے پانی ڈرین کر پاسٹے کا پانی نکال کے رائٹ اوپر پانی نہیں ڈالتی اور رائٹ وے ہی میں گرم گرم پاسٹے کو اپنے روی میں بنے پاسٹے پاسٹے لے کس پاسٹے مکس کر لیتی اور دیکھیں کتنا جوسی سا اور آپ کو نکال چپکا بھی سو آیا پاسٹا یہ کس پاسٹے پاسٹے کو دیarnt پہنچہ کے لئے سامنے پہنچہ میں پہنچہ کے لئے میں ڈھیک ہیں یہ پہنچہ آپ کو کنٹ کر رہا ہے اور سکر ہے ہمارا کچھ پہنچہ میں آپ کو سپر کر رکھیں یہ پہنچہ 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 کی ریڈی ہے بہت یمیں بہت جیسی وہ تھوڑے سے انگریڈین سے بند جانے والا پہنچہ پہنچہ اگر آپ اس پہ چاہیے تو سکر ہاتھ سال سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے فلیورز کے لیے یوز کرنا ہے تو نہیں ایسے بھی یہ بہت مزے کا ہے تو اس جس فور پرزنٹیشن اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ برکس میں ضرور بتائیے گا اور جو میں نے ٹپ دیا آپ کو اگر آپ کا پاسہ جوڑ جاتا ہے تو وہ ٹپ ضروری اس کیجئے گا اور پھر بھی مجھے بتائیے گا اس کے رزرٹس کیسے جاتے ہیں مجھے دواؤ میں یادر کیجئے میں آپ کو دواؤ میں یادرکھوں اللہ حافظ